کہ خالستانی مومنٹ انٹرنیشنل میڈیا پر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی اس پر حل چل چل رہی ہے اور چالیس سال سے یہ ایک جنگ خالستانی مومنٹ کے نام سے چل رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اس پر ایک اپ ڈیٹ اب یعنی کہ کانیڈا اور انڈیا آپس میں اس پر لڑائی چل رہی ہے پہلے یوکے میں امبیسی کے باہر بہت زیادہ پروپاگینڈا کیا جاتا تھا اور اب ہم نے دیکھا کہ کانیڈا میں اور انڈیا کے ریلیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب گینگسٹر سکھا جو ہے ان کو مرڈر کیا گیا اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گی اس پوری کانٹروورسی کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان اتنا کالیجہ کیوں کوٹ رہا ہے کتنا گائے کے لیے کالیجہ کوٹ نہیں کی رودالی کی طرح ضرورت ہے تیرریسٹ مرا ہے بھئیہ کوئی بہت اچھا خوبصورت آدمی تھوڑے ہی مر گیا ہے کوئی اچھے خوبصورت کردار کا آدمی تھوڑے ہی مرا ہے تیرریسٹ مرا ہے تیرریسٹ جیسے لوگوں کے مرنے پر ایک کہاوت میں بول سکتی ہوں مر گیا مردود جس کا پاتھیا نہ درود اب میں آتی ہوں آپ کو پوائنٹ والی بات بولنے پر لیکن ایسا ہے کہ جسٹن ٹوریڈو جو ہے نا ان کی تو کلاس جتی تھی بڑی زبردست جب وہ جی ٹوینٹی کی سمیت میں بھارت میں آئے تھے تو بھارت کے بردان منتری جی نے ان کو بڑی محبت سے بڑی بڑے اچھے تعلق سے اپنے سنسکار کے حساب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی پر اب اگر وہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ میٹھی بولی کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اور خالستان کے تیرریسٹوں کو لے کر کے وہ آتنک مچانا چاہتے ہیں وہ ہردنگ مچانا چاہتے ہیں وہ جتنے بھی باریکیٹس ہیں اور جتنے بھی قانون کے جو باریکیٹس اور لیمیٹیشن سے اگر اس کو توڑنا بو چاہ رہے ہیں تو اس سے اس کا رپلائی دینا بھارت کے پردان منتری شریف نارین دامودردس مولی جی کو بہت اچھی تریمے سے آتا ہے آپ دیکھو جسٹن ڈیرادو نے انڈیا کے ڈیپلومیٹ کو کانیڈا سے جب ہٹانے کی بات کہیں تو دیکھیں چار منٹ کے اندر کانیڈا کے ڈیپلومیٹ کو ہمارے بھارت کے پردان منتری جی نے اکتم رفو چکر کر دیا اور چھٹکی وجہ کر کے چار منٹ میں رستہ دکھا دیا اب بات آتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ جسٹن ڈیرادو نے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے کسی بیعتی کا جھوٹا کھانا کھا گیا ہے اسی بجا سے ٹیراریسٹ کے لیے وہ ہائے ماتم کر رہے ہیں اور ایک ایسے چور پولیس کی طرح کام کر رہے ہیں جو کسی کے پاکٹ مارنے پر آدھا پیسہ والیٹ سے خود نکال لیتا ہے اور چور کو بچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو جسٹن ڈیرادو وہی کام ابھی کر رہے ہیں اب بات آتی ہے کہ 5i alliance ریفیوز کر رہا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جسٹن ڈیرادو کی بیوکوپ آنا اور ٹیراریسٹ اپ کو بڑھاوا دینے والی بیوکوپ اسٹیپ کو کو اپروف کرنے کے بجائے 5i alliance جو ہیں کیاڈا کے وہ ڈائریکٹ ریفیوز کر چکے ہیں کہ بھئیہ مجھے ہنڈیا سے کسی طریقے کا کوئی بھی مطلب خراب ریلیشن نہیں کرنا ہے بہت سارے بائیلیٹرل اور ٹریٹ کے ریلیشن ہیں جس کو ہم انڈیا سے نہیں کرات کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ گرپندر سنگھ ہے سانوبر ڈیلون ہے چرنجیت سنگھ ہے لکبیر سنگھ ہے سٹوی سنگھ ہے ستوی سنگھ ہے یہ 20-22 ایسے ٹیراریسٹ کے نام ہیں جس کے اگینسٹ میں نا جانے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ درج ہیں ہمارے بھارت میں بھی as well as کینیڈا میں بھی اب جس کو لے کر کے یہ ماتم خائے بابیلو اور مگرمچ کے آسو جسٹن ٹوریڈو باہا رہے ہیں اس کے موت ہوئی تھی 18 جن 2023 کو بھائیس آپ جب 18 جن 2023 کو اس کا مدر ہوا یا اس کی موت ہو گئی تو آپ جی ٹوینٹی کے سمیت میں آئے کیوں جب آپ کو اتنا ہی سینہ خوٹنا تھا روڈالی کی طرح اتنا ہی مینڈک کی طرح پھدکنا تھا تو پھر آپ آئے کیوں اور جب آنے کے بعد آپ کو کالیستان اور ٹیرریڈس کے بارے میں ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جب سمجھایا گیا محبت بھری زبان سے تو آپ کو وہ محبت بھری زبان پاکستانیوں کی طرح سمجھ میں نہیں آئی اب بات آتی ہے کہ جس ہردیپ سنگھ کے لیے جس ہردیپ جگرد سنگھ کے لیے جو مرا ہے اس کے لیے یہ بلکل چھاتی کوٹ رہے ہیں اس کے اوپر کینیڈا سے لے کر کے بھارت تک میں ہزاروں کیسے تھے یہاں تک کہ بھارت لے دس لاکھ کا انام بھی اس کے سر پر رکھا تھا ہردیپ سنگھ کے سر پر کہ اگر کوئی بھی اس کو ارسٹ کروا دیتا ہے تو اس کو یہ انام بھی لے گا اب ہردیپ سنگھ کی تھوڑی سی ہسٹری اور اتحاس میں چلے جاتے ہیں ہردیپ سنگھ جو وہی ہے ایٹی فور میں اندراغاندھی کا اندراغاندھی کا مطر کیا تھا یہ اسی گیام سے آتا ہے اس کے ایک سال کے بعد اندراغاندھی جی کے مطر کے ایک سال کے بعد ایک جیٹ لائن سے ائر ویس تھا اس میں بھی 329 پیسنجرز کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اس کے بعد کئی ایسے اوپریشنز ہوئے تھے ایوین اوفیسر گل نے بھی اوپریشن گل اسٹار میں ان خالستانیوں کے زہریلے انداز کو اور ان کے زہریلی سوچ کو اور ان کے زہریلے ایکٹیوٹیز کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی جس میں کئی 2000 سے اوپر کالستانی آرسٹ بھی ہوئے تھے اور 2000 سے اوپر مارے بھی گئے تھے اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ ڈیموکرٹک پارٹی جس میں جسٹن ٹوریڈو کا جو بہت زبردست ایڈوائزر ہے وہ ہے جسمیت سنگھ جسمیت سنگھ نے پنگا لے لیا ہے بھارت سے اس کے ساتھ ساتھ یو ایس سے بھی پنگا لے لیا ہے اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک انسان ایک بیعتی جو بھارت کا بھاگا ہوا اکیوزڈ ہے جو تیررسٹ بھاگا ہوا اور جن کے پاس فیک پاسپورٹ ہے جنہوں نے ہرتیب سنگھ جیسے انسان کا ہاتھ تھاما ہے جسمیت سنگھ نے اور وہ وہاں پر جو ایک بلمبر کا کام کرتا تھا اور دھیرے دھیرے تیررسٹ کا پورا اس نے ٹیم بنا لیا تھا یہاں تک کہ شادی بھی کسی عورت سے اس نے بہلا پھسلا کر کے اس کے پتی سے چھڑا کر کے اس لیے کی تاکہ اس کو کینیڈا کا سٹیزن مل جائے ایویل ہردیب سکھ جو اٹھارہ جن دوہزار تیز کو مرا ہے وہ اس کے اوپر کینیڈا کے کینیڈا کے لائن آرڈر کے اوپر سے بھی ہزاروں کیسز درچ ہے انپرسونیشن کے کیسز درچ ہے ٹیررزم ایکٹیویٹیز کیسز درچ ہے ٹیرڈم آف سپیچ کو ہمپر کرنے کیسز درچ ہے ٹیموکریٹک رائٹ کو ہمپر کرنے کیسز درچ ہے سیکلوریزم اور کومینال ایکٹیویٹیز کے اوپر کیسز درچ ہیں ایسے کیسز جب کینیڈا میں درچ ہیں تو اب ایسے ایسے سینایریو اور ایسے سرکمسٹانسز میں جسٹن ٹیرڈو کو ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے اور ایسا کون سا انہوں نے جڑی بوٹی اور سڑا ہوا کھانا کھا لیا ہے پاکستان کے پلیٹ سے جو وہ اس خالستانی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ جسٹن ٹیرڈو کو خالستانیوں نے ان کی جیت میں بہت بڑا حصہ دیا ہے یہ سچ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پانچ ایم پی آج بھی جسٹن ٹیرڈو کو خالستانی ٹیررریسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت فیور کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ جسٹن ٹیرڈو کا سب سے خریبی اڈوائزر جس میت سنگھ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا سے جسٹن ٹیرڈو کو سائیڈ کرنے کی کوشش میں اور اس کے قسمت کو کوشش میں لگا ہوا ہے اب بات آتی ہے کہ جسٹن ٹیرڈو نے بینہ کسی سبوت کے آدھار پر حردیب سنگھ سے لے کر کے اور کل جو ایک اور خالستانی کا مدل ہوا ہے اس کا بھی انزام جو بھارت پر ڈال رہے ہیں بھارت کے پردھان منتر اور جتنی بھی بیوروکریٹ اور جتنی بھی سرکشا اجنسیز ہیں انہوں نے تو ساف لفظوں میں بات کری ہے اگر تمہارے پاس کوئی سبوت ہے اگر تمہارے پاس کوئی سبوت کے آدھار ہے اگر تمہارے پاس کوئی پرمان ہے تو تم میرے سامنے رکھو اور اگر تمہارے پاس کوئی پرمان نہیں ہے تو یہ مگرمچ کے آسو جو ہے وہ تم خالستانیوں کو جا کر کے دکھاؤ اور ماہتم کرو لیکن ہمیں اس چیزوں میں بیچ میں آپ involve نہ کریں اگر سبوت نہیں ہے جسٹن ٹیرڈو کے پاس تو ان کو تو اس چیز کی پہل کرنی نہیں چاہیے تھی اور اگر سبوت تھا تو سبوت کے ساتھ جی ٹیرڈی کی میٹنگ میں ہی جب بھارت کے پردان منتری ان کو میتھی بولی سے سبجھا رہے تھے شہد کی طرح تو پھر ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے اب جلیبی بنائے امرتی بنائے جسٹن ٹیرڈو اپنے ہی چال میں خود پھس چکے ہیں اور اتنی بری طریق ایسے پھس چکے ہیں رباہ کہ اب وہ ڈھوننے کا راستہ بھی اگر کھو جیں گے نا تو ایسا گھنچکر گلی میں پھس گئے ہیں اور جسمیت سنگھ نے ایسی گھنچکر گلی میں پھسا دیا ہے کہ بچارے نکل نہیں پائیں گے اچھا میم UK اور آسفریلیا کا کیا سٹانس ہے اس خالی مومنٹ کو لے کر اور کیا چاہیں گی بھارت کے ہر کنٹری کے ساتھ رویلیشن ہے اور اگر دم سے کانیڈا کے ساتھ جو ہے وہ بگر جانا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے آنے والے ٹائم میں انڈیا کی فارن پالیسی پر کیا امپیکٹ چینے اور ہمارے بھارت کے پردان منٹری نے اپنی ہر سپیچ میں اس بات کو کلیر کیا ہے کہ کسی بھی طریقے کی ٹیرررزم انڈس ٹریز کو ہم بلکل بھی کوئی مہت پہ کوئی امپورٹنس کوئی ویلیو نہیں دیں گے یہ بات تو بار بار بھارت پردان بنا رہا ہے اس کو ہوا دے رہا ہے اس کو پانی دے رہا ہے اس کو گوٹی دے رہا ہے اس کو روٹی دے رہا ہے اس کو جگہ دے رہا ہے اس کو فنانشل سٹرنج دے رہا ہے تو ایسی صورتوں پر نیگٹیو ہونا ان سے اپنے دامن کو سائیڈ کر لینا ہی سب سے صحیح طریقہ ہوتا ہے کیونکہ بار بار یہ بات ہمارے بھارت کے پردان منطری نے اپنی میٹنگ میں اپنی سپیچ میں سمیت میں ہر جگہ رکھی ہے کہ جو دیش بھی ٹیرروریزم انڈسٹریز اور ٹیروریزم فیکٹریز کو بڑھا رہا ہے ہم ان کو بلکل بھی مو نہیں لگائیں گے ہم ان کو بلکل بھی سائیڈ لائن کریں گے آج آپ دیکھو کہ جسٹن تیروریڈو کے سپورٹ میں کون سا دیش کھڑا ہوا ہے پاکستان کھڑا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کتنے دن کے لیے کھڑا ہوا ہے اس تبھی سپورٹ کرنے کے چکر میں اگر چائنا کے خلاف ہو جاتا ہے تو یہ جو ہوا پانی بجلی اور تھوڑی سی روشنی آپ لوگوں کو مل رہی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی پھر تو ایسا لگے گا کہ پاکستان بھی کتنی دن تک جسٹن ٹوروڈو کو ہوا وازی میں سپورٹ کر سکتا ہے اب آتی ہے بات کہ سین فرانسس کو بولی ایو ایس بولی ہر جگہ ان خالستانیوں نے بہت آتنک بہت 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 تررلزم ایکٹیوٹیز کی ہے سین فرانسس کو میں تو یہاں تک کر دیا تھا یہ خالستانیوں نے کہ وہاں پر انڈیا کا جنڈا اتار کر خالستان کا جنڈا پہلانے کی کوشش کی جس پر ان لوگوں کے اوپر cases بھی ہوئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دیش کو انہوں نے target کیا ہے انہوں نے کئی دیش کو target کرنے کی خالستانیوں نے کوشش کی گئی اب بات آتی ہے کہ خالستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کو بھی ایک الگ جگہ دی جائے ایک نیا دیش بنانے کی جیسے پاکستان ہے ویسے خالستان ہوگا تو پاکستان کو بھوک مر رہا ہے ننگا گھوم رہا ہے مدرسے کے بچوں کو elephant کی spelling نہیں آتی ہے مدرسے کے بچوں کو چھٹا بولی بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بات کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان جائیں گے گولی سے اڑھا دیں گے تو ایسے سیناریو پر جہاں پر پوری دنیا کہ ہر ایک دیش چاہے وہ مسلم کنٹریز ہو چاہے وہ بیسٹرن کنٹریز ہو چاہے وہ پریٹش کنٹریز جو بھی دیش جتنے بھی دیش سب نے پاکستان سے اپنے اپنا ایک ڈیسٹنس مینٹین کیا ہے تو پاکستان کی دور درش اور پاکستان کی ٹیرریزم ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہوئے ابھی ایسا کوئی سرکمسٹانسز یا سیناریو اس چیز کی انومتی نہیں دیتا ہے کہ کالسطان جو شروع سے 1969 سے جو ہمیشہ مطلب ٹیرریزم ایپٹیوٹیز اور زہریلے سوچ سے ہی پلا اور بڑا ہے ان کو کوئی جگہ دی جائے اور میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اوپیسر گل نے اپریشن بلو اسٹار میں ان کی زہریلے سوچ اور ان کے زہریلے ٹیم کو پورا ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور یہ آفیسر گل کون ہے یہ بھی پنجابی ہیں یہ بھی پنجابی ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ بھائی یہ سوچ بلکل زہریلی ہے اور پاکستانیوں سے ملتے جولتی ہے اور یہ لیزن کہ ہمارے بھارت پردان منتری نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور چار منٹ میں راستہ دکھا دیا کہ بھائی تو پانچ دن میں پورا بھارت سے اپنا لوتا گمبل اٹھا اور بھوٹ یہا انجاز بھارت نحن سوچ گئے سوچ Across estado بھارت بھارت سوچ جو ہوتے ہیں وہ کانیڈا تو چوز کرتے نہیں ہے کینڈا کون چوز کرتا ہے جن کو بھارت کی برائی کرنا ہے کینڈا کون چوز کرتا ہے جن کو بھارت کی بہرت بہت نیچہ دکھانا ہوتا ہے وہ لوگ کانیڈا چوز کرتے ہیں آپ کے یہاں سے کانیڈا بہت چوز کیا جاتا ہے پاکستان سے تو میں تو یہ کہنا چاہوں بھی کہ صرف کینیڈا کا ویزا کیوں بند کرنا حساسا پاکستان سے بھی جو ایک دکھا لوگ آتے ہیں یہاں پر وہ بھی ویزا بند کر دینا چاہیے اور پروپر لیگر طریقے سے بند کرنا چاہیے اور سرکمسٹانسز اور سینریو کو دیکھتے ہوئے جس حساب سے ویزا کو سٹاپ کیا گیا ہے یہ سینریو اور سرکمسٹانسز کا ریکوائرمنٹ تھا جس کی وجہ سے سٹاپ کیا گیا اب جہاں تک بات ہے سادھارت ہندوز اور بھارتی بچوں کی جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ سب سناریو وہاں پر چل رہا ہے جسٹن ٹیرڈو جو ہے وہ آسٹین میں سام پال رہا ہے جسٹن ٹیرڈو جو ہے یا بھارت کا بھاگا ہوا ٹیرسٹ کو پناہ دی رہا ہے روٹی دی رہا ہے بوٹی دی رہا ہے تو ایسے بچوں کو ریٹن لانے کے لیے بھارت کو پتا مجھے جی میں اتنا ضرور ہوں کہ بھارت کی پہدامنٹری کو پاکستان کا ویزا بھی ہمیشہ ہمیشہ کلیے بند کر دینا چاہیے کہ نہ کوئی یہاں سے بہاں چاہ سکے اور نہ کوئی وہاں سے یہاں آ سکے ایمن میں سیما غلام ہیتر کے لیے بھی بولنا چاہوں گی جو جاکرانی کبیلے کی بیٹی تھی جس کی بچہ سے پاکستان میں پاکستان میں 150 سال کی ملدر کو توڑی دئی جس کے کاران ناجانے کئی ہندووں کو ٹارگٹ کیا گیا جس سیما غلام حیدر کی وجہ سے نازہ نے کئی ہندو ہماری پچھیاں ٹارگیٹڈ ہی ان کا بلادکار ہوا ان کا دھرم پریبرتن ہوا ایسے ایسے متو پر بھی ہمارے بھالت کے پردان منٹر کو بالکل بلکل بولٹ پوائنٹ کر کے اس پر نگرانی رکھنی چاہیے اور اس پر توجہ دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اور کینیدا کا ریلیشن کا کوئی حل نکل آئے گا یہ خالستانی مومنٹ یہی پر ختم کر دی جائے گی کیا اس کا آپ کو حل نکلتا وہاں سے ضرار ہے دیکھیں جسٹن ٹیرڈو ہار مانے اور یہاں تو پھر پروپ دے اور جسٹن ٹیرڈو یہ جو عمرتی بنا رہے ہیں وہ عمرتی بناونا بن کرے ٹیروریزم فیکٹریز اور ٹیروریزم انڈسٹریز کو وہ بلکل اس سے اپنا دامن صاف کریں اور کھڑے ہو کر کے مافی مانگے بس باقی تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے ہر ایک ناگرک کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے کسی بھی لوگوں کو انوائٹ بھارت میں نہ کریں اور ایسے کسی بھی لوگوں کو بھارت میں پناہ نہ دیں جو ٹیروریسٹ سے راپتہ رکھتا ہو جو ٹیروریسٹ ایکٹیوٹیز سے نسبت رکھتا ہو اب چاہے وہ کینیڈا کے کالستانی ہو یا پاکستان کی سیما غلام ہے درد تو ہمارے بھارت میں ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی پناہ ہونی چاہیے تھی اور نہ ہوگی کبھی بھی اس چیز کا بلکل بلکل مطلب حق ورقKitai نفیرier ایسے تو ہمارے ہیں ذہ deu آپ اٹھاروں کے لیے چیز اور ایسے کو ہمارے ہوپا ہے ج twentwa مسیح کردی ہے جی una ai کر سکتا چاہے ہیں در دور آپ کی لیے واقع سکتا جinski کاندے کا گرانا کی سبپ لیزی آر ہے اب چیز کا روزہ بلکل اگ WWW میں کبھی کسی سے اмиے دور کا ہمارے ہیں سوторов دا Cruz کہ پاکستان کا بیزا بھی ہمارے ہیں